میرے بھائیو فائی بیر سچ پیپر میں ہی پچاس نمبر سیریل کے اوپر وہ حدیث موجود ہے جس میں ذکر ہے کہ حسن ابن علی کو زہر دے کر شہید کیا گیا اور یہ حدیث جو ہے وہ المصنف ابن ابی شعبہ میں انٹرنیشن نمبری کے مطابق 37,359 ہے اور جو مقبہ رحمانیہ میں پی ڈی ایف چھاپا ہوا ہے نا اردو میں اس میں ہے 38,514 وہ انشاءاللہ جی پی جی ہم اس کے اوپر ڈسپلی بھی کر دیں گے آپ کو وہ حدیث نظر آجے گی یہ حدیث المصنف ابن ابی شعبہ میں موجود ہے اور المستدرک للحاکن میں بھی ہے انٹرنیشن نمبری کے مطابق 4816 اور ہمارے جیلم شہر کے بہت بڑے ایک محدث شیخ علام مصطفیٰ زہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس شیخ زبیل عزی صاحب کے شاگرد ہیں انہوں نے اس حدیث کی سنت کو صحیح ڈیکلئر کیا اور ان کا رسالہ ہے السنہ السنہ ٹونٹی سکس نمبر میں انہوں نے یہ حدیث نکل کیا اور اس کے باقی بھی انہوں نے کئی ایک طریق تھے ان کے سارے ریفرینسز اس کے اندر کوٹ کیا انشاءاللہ ہم جی پی جی میں وہ بھی یہاں پر ایڈ کر دیں گے کہ حسن ابن علی کو زہر دے کر شہید کیا گیا وہ حدیث آپ کو میں ورڈ بی ورڈ المصنف ابن ابن شہبہ سے پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات پتہ بھی چل جائے حضرت عمیر ابن اسحاق تابعی روایت کرتے ہیں کہ میں اور ایک آدمی ان کا کوئی دوست تھا حضرت حسن ابن علی کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے حسن ابن علی اس وقت اس آدمی سے کہنے لگے کہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھ سے کچھ پوچھ نہ سکو یعنی میری موت کا وقت قریب ہے کوئی علمی بات ڈسکس کرنی ہے تو مجھ سے کر لو آپ دیکھیں کہ علم کتنی بڑی چیز ہے یعنی اہل بیت میں سے پھر نبیل اسلام کے نواسے سیدنا حسن ابن علی وہ موت کے وقت بھی کہہ رہے ہیں کوئی علمی بات مجھ سے ڈسکس کرو اس لیے میں کہتا ہوں علم حاصل کرنا یا علم سکھانا یہ ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے نفلی عبادت سے اس سے پہلے کہ تم مجھ سے پوچھ نہ سکو ان صاحب نے کہا کہ میں آپ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا اللہ تعالیٰ آپ کو آفیت عطا کرے راوی نے فرمایا کہ حضرت حسن کھڑے ہوئے اور بیت الخلا میں داخل ہوئے پھر بیت الخلا سے واپس ہمارے پاس تشریف لائے اور اشارت فرمایا میں تمہاری طرف نہیں نکلا یہاں تھا کہ میں نے اپنے جگر کا ایک ٹکڑا پھینکا ہے جس کو میں اس لکڑی سے اولٹ پلٹ کر رہا تھا یعنی وہ ٹائلٹ گئے تو ان کو پیشاب کے اندر یا انہوں نے واؤنٹنگ کی اولٹی کے اندر ان کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے نکلے کیونکہ بڑا سخت زہر دیا گیا تھا مجھے کئی مرتبہ زہر پلایا گیا لیکن اس مرتبہ زیادہ سخت اس سے زیادہ سخت چیز کوئی اور نہیں تھی یعنی اس دفعہ جو مجھے زہر دیا گیا وہ بہت سخت تھا جس کیا سے میرا جگر کٹ کے پایا نکلا اللہ کی لانت ہوں ان لوگوں پر جنہوں نے حسن ابن علی کے ساتھ یہ ظلم کیا حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا ان پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لعنت کرنے والوں کی لانت آمین حضرت عمیر تابی کہتے ہیں اگلے دن ہم صبح کے وقت دوبارہ عیادت کے لیے گئے تو وہ اس وقت جان کونی کی حالت میں تھے یعنی وہ حالت نزہ میں تھے عمیر کہتے ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام ان کے پاس آئے ان کے سر کے پاس بیٹھ گئے یعنی حسن ابن علی نزہ کے عالم میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی حسین ابن علی وہ ان کے سرحانے آ کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا اے بھائی جان آپ کو زہر دینے والا کون ہے تو حضرت حسن ابن علی نے فرمایا کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو تو انہوں نے فرمایا جی ہاں تو حضرت حسن نے فرمایا اگر وہ وہی ہے جس کے بارے میں میرا گوان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دینے والا ہے اور اگر وہ بری ہے تو میں یہ پسند ہی کرتا کہ ایک بری آدمی میری وجہ سے قتل کر دیا جائے یعنی انہوں نے کہا مجھے اسیسمنٹ تو ہے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے زیر کس نے دیا ہے لیکن چونکہ حضرت حسن کو علم غیر تو کوئی نہیں تھا یہ تو آپ کے بزرگ بابوں کے بارے میں دعوے ہیں تو انہوں نے کہا اگر تو میری اسیسمنٹ درست ہے تو تمہیں بدلہ لینے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے اور اگر میری اسیسمنٹ غلط نکلی اور تم نے بدلہ لیا تو ایک مظلوم آدمی کو تم قتل کرتا آپ دیکھ لیں موت کے نزا کے عالم میں بھی انصاف کا دامن اہلِ بیل اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے لے تو یہ حدیث مصنف ابن ابن شعبہ میں بھی ہے اردو میں بھی ترجمہ آ چکا ہے پی ڈی ایف انشاءاللہ مٹیش کر دیں گے مصنف ابن ابن شعبہ کے علاوہ یہ المستدرم الحاقی میں موجود ہے جس کا میں نے حوالہ الحمدللہ دے دیا اب رہا میرے بھائیوں کے حسن ابن علی کو یہ زیر دیا کس نے تھا اس حوالے سے اہلِ سنت کی جو مین سکرین کی تاریخ کی کتابیں ہیں صحابہ اکرام کے احوال کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے الاسطیعاب امام ابن عبدالبر المتوفہ 463 ہجری بڑی مشہور کتاب ہے شام کے اندر وہ بہت بڑے اہلِ سنت کے امام گزرے ہیں محدث ہیں انہوں نے اس طرح کی روایتیں نقل کی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے حسن ابن علی کو زہر دیا تھا لیکن سنت کے اعتبار سے یہ روایتیں کمزور ہیں اسی طریقے سے طبقات ابن سعید ان سے بھی پہلے امام محمد ابن سعید المتوفہ 230 ہجری جو امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں طبقات ابن سعید انہوں نے لکھی ہے اس میں بھی ملتا ہے کہ معاویہ ابن بی سفیان اور جزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ انہوں نے حسن ابن علی کو زہر دے کر قتل کروایا اس کے علاوہ امام بلازری کی کتاب المتوفہ 230 ہجری انسابل شراب جسے یہ معاویہ کے دنوں میں جلی روایت پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے کہا میری تین شرطیں ہیں یا تو مجھے جزید کے پاس جانے دو میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں یا مجھے واپس جانے دو یا کسی مسلمان سرط پہ جانے دو کوڑ مارا ہو جڑا کوئی عظم بھی ہوئے کسی نو اور کتاب ہی جلی ہے وہ اپنے مصنف سے ثابت ہی نہیں ہیں اور اگر کوئی ثابت کرنا چاہتا ہے تو سر اسی انسابل شراب میں لکھا ہے کہ معاویہ ابنہ بھی سفیان نے حضرت حسین ابن علی کو قتل کروایا ہے اور کچھ بھی بہت کچھ لکھا ہے یزید کے باوشداد کے تابوت دوزخ کے اندر ہے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے میری شیخ زبیر صاحب کے ساتھ جب ون ٹو ون اس کے پر ڈسکیشن میں کہ یہ اگر بلازری کی کتاب کو صحیح مانیں گے تو یہ حضرت معاویہ کا پھر امان ثابت کرنا ان کے لئے ممکن نہیں رہے گا تو اس لئے اس کتاب سے ہی جان چھڑائیں تو نہ ہم تین شرطوں والی بات بھی جالی یہ بھی جالی اس طریقے سے تاریخ دمشق ہے امام ابن اساکر علی ابن حسین ابن اساکر المتوفہ 571 ہیجری تاریخ دمشق ان کی مشہور ہے اس میں بھی ملتا ہے کہ حضرت معاویہ نے ظاہر دیا لیکن یہ سب کی سب روایتیں کمزور ہیں تاریخی ہم ان کو پیش نہیں کرتے البتہ سنن نبی دعوت میں ایک صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے یہ ابو دعوت پڑھی نہیں ہوئی پڑھی بھی ہوئی ہے انٹرنیشنل منٹ کے مطابق 4131 وہ حدیث میں ورڈ بھی ورڈ کور کروں گا آج جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ قتل حسن کا پینیفیشری کون ہے جسنا آج کر لوگ کہتے ہیں وہ بینظیر کے قتل کا پینیفیشری کون ہے ٹھیک ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح حسن ابن علی کے قتل کا پینیفیشری کون تھا وہ ابو دعوت نے بتا دیا اور دوسرا ٹو ترویل ہوگا بولا علی علیہ السلام کو ممروں پر آل امیہ کے دور میں جو لانت کروائی جاتی تھی سب وہ شتم ہوتا تھا وہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے تنقید نہیں ہے صحیح مسلم انٹرنیشنل منٹ کے مطابق سیکس ڈبل ڈو نائن نمبر حدیث ہے لعن اللہ عبد ترام ابو تراب پر اللہ کی لانت ناؤذ باللہ منظلک لانت کرواتے تھے وہ یہ لانت کیوں کرواتے تھے یہ بھی ایک گوستن ہے کہ اس سے ان کو کیا ملتا ہے یہ ٹوٹ بھی آپ کو اس حدیث میں رویل ہوگا کہ بیسیکلی وہ چاہتے تھے کہ خلاف در راشتہ کا ایک بھیانک چہرہ لوگ کے سامنے آئے لوگ خلافت کی تلاش میں نہ رہے ملوکیت کو قائم رکھیں لہٰذا مولا علی پر لانت کرواؤ جب مولا علی سے لوگ مترفر ہوں گے خود بخود ہی کہیں گے کہ یہ ملوکیت کا سسٹم آلِ عمیہ کا سسٹم بیتر ہے یہ بھی آپ کو اس حدیث میں چلے گا اور آپ کو پتا چلے گا کہ آلِ عمیہ بینی فیشری ہے حسن عمد علی کے قتل کی اب قاتل کون ہے وہ آج کے زمانے میں میرے بھائی جب سی سی ٹی وی کیمرہ ہیں سب کچھ ہیں یہ اس طریقے سے کوئی اس کی خوبیہ ویڈیو تو مطلب نہیں بنا سکتا تاں اس زمانے میں تو آج کے زمانے میں بھی قاتل تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے اس طریقے سے عثمانِ غنیر دیر اللہ تعالیٰ کے بھی سپیسیفک تو کوئی نہیں کر سکتا کہ قاتلین کون تھے ایک اسیسمنٹ ہی ہے یہاں پر بھی یہی ماملہ ہے یہ حدیث ہے ابودعود میں 4131 انٹرنیشنل امری کے مطابق اور یہ کم از کم تین اہل سنت کی مینسٹریم کی کتابوں میں ہے سن ابودعود میں ہے 4131 اس حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیلی زئی صاحب رائیم اللہ تعالی جن کا کرائیٹیریہ صحت کا بڑھ سکتا وہ بھی اسے صحیح کہتے ہیں اس حدیث پر بعض ناصبیوں نے جو اتراز کیا منکرین حدیث نے میں انشاءاللہ وہ انڈ پر ڈسکس کروں گا کیونکہ وہ عام مندوں کا ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس موضوع کی روانگی کو توڑنا نہیں چاہتا ابودعود میں 4131 مسند احمد میں ہے 17228 عربی والے میں مقمد شاملہ میں اور جو اردو پی ڈی ایف ہے مقمد رحمانیہ کا اس میں ہے 17321 یہ سارے جی پی جیز انشاءاللہ ہم ساتھ اٹیچ کر دیں گے اور تیسی کتاب ہے الموجم القبیر طبرانی اس میں امام حسن علیہ السلام کے چپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2628 ہے اور مقدام بن مادی کر والے چپٹر میں 636 نمبر ہے دو دفعہ امام طبرانی اس حدیث کو لے کے ہیں المدہ وفات 360 ہیجری وہ میں آپ کو اہل حدیث کا جو ترجمہ ہے نا جی ورڈ بئی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں دار اسلام پبلیکیشن دنیا میں سب سے بڑا اہل حدیث کا اہل سنت کا یعنی کتابیں چھاپنے والا جو ہے وہ ادارہ ہے یہ دار اسلام کی عربی پبلیکیشن سامنے رکھی ہوئی ہے یہ پڑھی ہوئی ہوئی ہے یہ علمی کتابی باتیں ہو رہی ہیں نا تو اسی میں جو مدہ ورڈ رکھی ہے نا اس میں ورڈ بئی ورڈ میں آپ کو دار اسلام میں جو اٹھو ترجمہ کے ساتھ شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ چھاپی ہے فور ون تری ون سن ابی دعوت ورڈ بئی ورڈ اس حدیث کو سنیں خالد بن مادان تابی کہتے ہیں کہ مقدام بن مادی کر صحابی ہے بڑے مشہور صحابی ہیں یہ انہی سے وہ مدہ ورڈ میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے قرآن اور اس کی مثل یعنی سنت عطا فرمائی مقدام بن مادی کر عمر بن اسود اور قبیلہ بن اسد کا ایک آدمی جو اہل قنصرین میں سے تھا حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے پاس آئے جب وہ شام کے اندر یعنی بادشاہ تھے معاویہ نے مقدام سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن ابن علی وفات با گئے تو مقدام رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراں پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِرُونَ کسی مسلمان کی موت پر کیا پڑھنا چاہیے اب یہ یہ پڑھنا ایک صحابی کا کیا یہ جرم تھا جب انہوں نے یہ پڑھا تو ابو دود نے کیا لکھا فَقَالَ لَهُ فُلَانٌ تو ایک آدمی نے ایک مرد نے فلان شخص نے اس کے جواب میں کہا اب یہ فلان کون ہے وہ حضرت معاویہ خود تھے کیونکہ مصند آمد میں موجود ہے معاویہ نے مقدام سے کہا ابو دود کی عادت ہے کہ وہ جب کسی صحابی کا غلط کام آرہا ہو نا تو اس کو فلان کر جاتے ہیں ابو دود کے اندر کئی مثالیں میں نے اس پمفلٹ میں لکھی ہیں جب فلان شخص فلان کو ملنے کوفے آیا تو علی پر لانت کروائی وہ سنن نسائی القبرہ کے اندر ہے کہ جب معاویہ ابن ابی سفیان مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کے لیے کوفہ آئے تو حضرت علی پر لانت کروائی تو ابو دود نے فلان فلان کر دیا میرا یوٹیوب پہ اکلیب لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں سنی اور شیعہ کی کتابوں میں حق چھپانے کی مثالیں یہی کام ناج البلاغام میں جب مولا علی کا خطبہ حضرت عمر کے بارے میں آیا تو شیعہ نے بھی وہاں پہ وہ فلان شخص پہ اللہ کی رحمت ہو اس نے دین کے لیے یہ خدمات کی کہ کام شیعہ نے بھی پایا تو کام سنیہ نے بھی پایا ٹھیک ہے نا جی تو جدو کوئی کام پائے تو اس کام نو سے رسی کاٹ سکنے اللہ تفضل نہیں یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں میں جس جوک کے طور پہ بول رہا ہوں کیونکہ نام ہے واپی نام ہے باپی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو حضرت معاویہ نے کہا مسلم دیامت میں بھی اور الموجبال کبیر تبرانی میں بھی موجود ہے جو میں نے نمبر بتایا کہ حضرت معاویہ نے یہ کہا کہ مقدام کیا تم حسن کے مرنے کو مسیبت سمجھتے ہو میں نے کہا تھا نا آپ کو پتا چلے گا قاتل کون ہے یہ تو ہم نہیں کہتے لیکن بینیفیشری کون ہے خوشی کسے ہوئی حسن کے مرنے پر انہوں نے کہا اب مقدام بن مادی کرب کو بڑا غصہ ہے انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مسیبت کیوں نہ سمجھوں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے یعنی مقدام بن مادی کرب کہتے ہیں میں نے نبی الاسلام کو خود دیکھا ہے کہ اپنے زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھایا ہے دوسری طرف حسین ابن علی کو اور کہہ رہے ہیں حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے اور یار جس نے نبی کو اتنی محبت کرتے ہوئے دیکھا ہو تو سر پھر اس شخص کی وفات کے اوپر اس کو پھر غم تو ہو گیا نا تو حسن مابیہ کو جواب دے رہے ہیں کہ میں کیوں نہ مسئیبت سمجھوں جب نبی الاسلام اتنی محبت ان سے کرتے تھے اور بخاری کی تو الفاظ میں نے بتایا نا ابن عمر کے سعی بخاری 3753 حسن حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں ٹھیک ہوئے ہائے ہائے اب وہ جو عصدی شخص مقدام بن مادی قدر کے ساتھ گیا وقتا تھا نا حضرت معاویہ کو ملنے میں آپ کو پتہ ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں چمچے وہ چمچہ تھا اس نے دیکھا کہ جب معاویہ ہی توہین کر رہے ہیں حضرت حسن ابن علی کی یہ بات کہا کہ حضرت کا مرنا کو مسئیبت ہے وہ نے کہا میں بھی بیچے پڑا تھوڑا لچتال نیا تو اس نے کہا فَقَالَ الْأَسَدِيُّ جَمْرَةٌ أَتْبَحَ اللَّهُ حسن تو ایک آگ کا کوئلہ تھا جسے اللہ نے پوچھا دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ کی لانت ہو ایسے لوگوں پر جو اہلِ بیعت کے ساتھ بوس رکھنے والے تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق صحیح مسلم ٹو فور زیرو اور یہ آپ دیکھ لیں سیدن علی کی اولاد کے ساتھ غدیرِ خوم پہ جو نبی علیہ السلام نے کہا تھا میں اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک صحیح مسلم میں وہ اہلِ بیعت سے مراد مولا علی اور ان کی اولاد لی تھی کیونکہ سن نسائی القبرہ میں محسن دیامت میں آگے الفاظ ہے غدیرِ خوم کی حدیث کے کہ مولا علی کا ہاتھ بڑھ کر کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے دوران غدیرِ خوم پہ بلند کر کے کہا من کنتو مولا ہو فہادا علی جن مولا ہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی جس کا آقا میں اس کا آقا علی اور پھر کہا اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ جو علی سے بغز رکھے تو بھی اس سے بغز رکھے کیونکہ علی کی اولاد نہیں زبا ہونا تھا یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں وہ اسدی کہتا ہے کہ حسن تو آج کا ایک انگارہ تھا ایک کوئلہ تھا دہکتا ہوا جس کو اللہ نے پتا دی یہ اس جملے کے اندر پوری قیامت ہے آپ استغفیر اللہ پڑھ رہے ہیں نا اس ایک جملے کو اگر کھولے نا تو میں گھٹوں بول سکتا ہوں یہ کسی کے لیے یہ جملہ کیوں بولا جاتا ہے کہ فلان شخص دیکھتا ہوا انگارہ ہے پرانے زمانے میں جب آپ نے آگ روشن کنبی ہوتی تھی تو دوسرے گھروں سے آپ کوئلہ لے کے آتے تھے کوئلے کے اندر ہلکی سی آگ چال رہی ہوتی ہے وہ آگ لا کے جب آپ لکڑیوں میں رکھتے ہیں تو لکڑیاں بھڑک اٹھتی ہیں یہ لکڑیوں کو بھڑکانے والی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے دیکھتا ہوا کوئلہ حسن کو اس نے دیکھتا ہوا کوئلہ کیوں کہا کیونکہ حضرت معاویہ نے صلاح کی بھی تھی حسن ابن علی کے ساتھ کچھ شرائط کے اوپر ان شرائط میں سے صرف ایک ہی شرط پوری کی تھی کہ جو مالِ غنیمت جو قرآن حکیم میں سورة الانفال میں آیا ہے کہ اہلِ بیعت کو پانچمہ حصہ ملے گا بیعت المال میں سے کیونکہ ان پر زغاد نہیں لگتی وہ دیتے تھے باقی جو چار شرائط تھی نمبر ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو خلفہ راستین کے طریقے کے مطابق حکومت چلائیں گے کوئی نہیں پوری کی نمبر دو حضرت علی کے ساتھیوں نے جو ہتھیار ڈال دی ہیں سلح حسن کے بعد وہ ان کے ساتھ ظلم و ستم نہیں ہوگا آپ یہ میرا پمفلٹ پڑھیں میں آج اس ٹیل میں نہیں جانا چاہتا وہ سب کچھ موجود ہے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا بغاری مسلم سے میں نے ثابت کیا نمبر تین ان ممبروں کے اوپر جو سب و شتم کا سلسلہ جاری ہے حسن ابن علی کے والد علی ابن ابی طالب پہ وہ ختم کروایا جائے وہ چلتا رہا صحیح مسلم میں ہے سکس ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث مولا علی پہ لعنت کے الفاظ کے ساتھ لعنت کی جاتی تھی آل مرمان کی طرف سے اسی طریقے سے عزت معاویہ اپنے بعد امت کو شورا پہ چھوڑیں گے اپنے بیٹے کو نامزند نہیں کریں گے لیکن وہ بھی آپ بخاری اٹھا کے 4827 نمبر حدیث 4827 دیکھ لیں صحابہ نے مخالفت کی انہوں نے زبردستی کیا تو کوئی ایک شرط بھی نہیں مانی سوائے ایک مالِ غنیمت والا مام پر تو یہ سارے شرائط تھی اب یہ شرائط جب کوئی بندہ پورا نہ کر رہا ہو تو جس سے صلح ہوئی ہو اس سے ڈر تو لگا رہتا ہے نا کہ کہیں یہ بھی اپنا صبر کا پہ مانا اس کا لبریز ہو اور یہ دوبارہ سے خلافت کے لیے کوئی تحریک اٹھا دے جو دب تحریک اٹھائے گا تو تحریک اٹھانے والا جو شخص ہے وہ ایک دہکتا ہوا کولا ہوگا جس سے آگ بڑھ سکتی ہے خلافت راجتہ دوبارہ سے چڑھ سکتی ہے اب آپ کو اس جمرے کی گرائی پتا چلی حسن ایک دہکتا ہوا کولا تھا جسے اللہ نے مجادی ہے انہوں نے کہے شگر ہے ختم ہویا ہے انہوں نے سی اپنی مرضی نہ لے کام ٹور کے رکھانگے سمجھ رہی آپ کو اب یہ جب گفتگو ہو رہی ہو کسی صحابی کے سامنے یہ کسی وعبی کے آگے نہیں ہو رہی تھی یہ صحابی کے آگے بات ہو رہی تھی نہ کسی بابی کے آگے ہو رہی تھی بابی بابوں کا دفاع کرتے ہیں وعبی اپنے بادشاہوں کا دفاع کرتے ہیں یہ صحابی تھا مقدام بن مادی کرم اس نے کہا کہ پہلے معاویہ نے یہ بات کی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ حسن کا مرنا کوئی مسئیبت ہے اب اس کے چمچے نے آگے سے بات کر دی ہے کہ حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا اور اسے بجا دیا اللہ نے ہائے 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 اب مقدام فقال المقدام مقدام نے کہا اب ما انا اور نے کہا معاویہ جتنے تک میرا تعلق ہے نا فلا ابرح اليوم آج میں اس وقت تک یہاں سے تیرے دربار سے نہیں اٹھو گا حتی اغیظہ کا جہاں تک کہ میں تجھے غصہ نہ دلاؤں یعنی تُو نے مجھے تکلیف دی ہے نا حضرت حسن ابن علی کے بارے میں کومنٹس کر کے نیگٹیب میں تجھے ایسی باتیں کروں گا کہ تجھے غصہ دلاؤں وَأُسْمِعَكَ مَا تَكْرَحُوا اور میں تجھے ایسی باتیں سناوں گا تجھے بری لگیں گی جب کسی کی حقیقت اسے کھول کے بیان کی جائے نا تو بڑے سے بڑے صبر کرنے والے شخص کو بھی بری لگتی ہے پھر کہا اے معاویہ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کر دینا اور اگر میں غلط کہوں تو تردید کر دینا معاویہ نے کہا ایسا ہی کروں گا مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا پہننے سے منع فرمایا حضرت معاویہ نے کہا ہاں ہمیں بھی پتا ہے مرد کے لیے سونا آرام ہے مقدام نے پھر کہا معاویہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تمہیں خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کی کھالیں پہننے اور درندوں پر سواری کرنے یعنی شیر کی کھال پہننا یہ تکبر کی علامت ہے اس سے منع فرمایا حضرت معاویہ نے کہا ہاں مقدام نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ سب کچھ تمہارے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے اے معاویہ یعنی تم مانتے بھی ہو کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے ریشم مرد کے لیے حرام ہے درندوں کی کھالے پہننا حرام ہے یہ تینوں حرام کام جو تم خود جانتے ہو تمہارے گھر میں ہوتے ہیں اب میں نہیں کہتا کہ حضرت معاویہ نے سونے کے کڑے یا وہ کوئی لاکٹ پہنا ہوا تھا میرا اس نے ظن ہے کہ ان کے بال بچے ہی کرتے ہوں گے گھر میں ظاہر ہے کہ میرے آپ کے بچے تو نہیں تھے نا ان کے ہی ہوں گے ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ وہ خود نہیں کرتے تھے اب یہ بات کرنے کے بعد تو آپ تو کہتے ہیں جی امام انیفہ کا کال دکھاتے ہیں آگے حدیث دکھاتے ہیں لوگ کو رجوع نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں حدیث کو ہم نے چھوڑا لیں اب یہاں پہ نبیل اسلام کی حدیث ان کو پتا ہے حضرت معاویہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ توبہ کریں اب کیا ہوا مقدام نے کہا اللہ کی قسم یہ سب کچھ آپ کے گھر میں ہوتا ہے اے معاویہ اس پر معاویہ نے کہا اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تجھ سے ہرگز بچ نہیں سکوں یعنی میری کمزوریاں تجھے پتا ہیں حالانکہ انہیں چیزت ہے معاویہ اے مقدام میں تبہ گواہ کر کے کہتا ہوں آج تک جو کچھ مجھ سے ہوا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ ہونا معاف کرے آندہ میں اپنی اصلاح کروں گا کیونکہ آپ تو ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ جب سعیدیس مل جائے تو وہ ہی آپ کا مذہب ہونا چاہیے آپ کہتے ہیں کہ امام عنیفہ کے سامنے حدیثیں آتی تھی وہ پیچھے نہیں اٹھتے تھے تو یہ مہام عنیفہ سے بہت پہلے ہی معاملہ وہ بگڑا ہوا مجھے پتا تھا میں گلہ ہی نہیں ترکل جیل سکتا اے منوں ہی کہہ رہے ہونے نے اوہ اللہ زبان بڑی لمبی ہے اوہ زبانی لمبی سچ ہوتا ہی اتنا طاقتوار ہے کہ اس سے آپ جیت ہی نہیں سکتے ایک پاڑھے بزرگ باپے بھی یہی کہنا دے حسن کہ میں گلہ ہی تو اڑھے گل نہیں جیل سکتا انشاءاللہ تو اسی بھی نہیں جیل سکو گے کیونکہ بات ہی سچی ہے آپ دیکھ لیں نا اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں توٹ سے ہرگز نہیں بڑھ سکتا خالق بن مادان نے بیان کیا کہ پھر عزت مابیان رضی اللہ تعالی نے مقدام کے لیے اس قدر انعام کا حکم دیا انہوں نے کہا جی بیت المال میں سے لا کے ذرا مال دو بادشاہ آپ کو پتہ ہے نا وہ جب کسی کو خوش کرنا چاہتے تھے تو مال دیتے تھے تو مقدام بن مادی کرب کو انہوں نے کہا اس کو انعام دو اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو بھی دو چنانچہ حضرت مقدام کو جب مال دیا گیا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں وہی تقسیم کر دیا حضرت مابیان نے گفٹ دیا انہوں نے توفہ سنت کے مطابق قبول کر لیا لیکن وہ آج کل مولوی علی سنت نہیں سی کہ لے کے موجہ پالن دے نبی الاسلام کو بھی جو گفت آتے تھے آپ قبول کرتے تھے سابہ میں ہی مار دیتے تھے تو مقدام بن مادی کرب کو جتنی رقم عزت مابیان نے اس وقت دی بیت المال میں سے انہوں نے لے کے ادھر ہی گریبوں میں تقسیم کر دی سچا بندہ جو ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے وہ بینیفیچری نہیں ہوتا کسی کا اس کی روٹی روزی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوتی ہے چنانچہ مقدام نے اپنے ساتھیوں میں اسے تقسیم کر دیا مگر اس عصدی نے جو کچھ وصول کیا وہ کسی کو کچھ نہ دیا جنہیں کیا سی نا عصد آگ کا انگارہ ہے اس کا کریکٹر بھی نکل کر دیا امام دعود نے اس نے کسی کو کوئی چیز نہیں دی ٹھیک ہو گیا وہ ظاہر ہو گیا ہی مال لینڈ سی بعد میں جب حضرت معاویہ کو یہ خبر پہنچی کہ مقدام نے سب کچھ اللہ کی رام پر خرات کر دیا تو عصد معاویہ نے کہا مقدام کھولے ہاتھ کے سخی آدمی ہیں اور عصد ہی اپنے مال کی خوب حفاظت کرنے والا ہے یعنی عصد معاویہ کو جب بتایا کہنا کہ انہوں نے باہر نکل دیا یہ آپ کے لوگوں میں ہی مال تقسیم کر دیا ہے تو عصد معاویہ نے بھی تحریف کی عصد معاویہ بن مادی کر بھی ان کو گستاکہ صحابہ اور رافضی نہیں کہا مقدام کو ان کا یار گلتے صحیح گیتی ہونا تو اسی بھی مانجھو میں گلہ صحیح کرنا بھائی نراز نہ ہویا کرو اچھا اس کی شرح جو ہے دار اسلام نے لکھی بھائی میں نے نہیں لکھی اور دار اسلام میں بھی شیخ زبیر صاحب نے نہیں لکھی ہے شیخ زبیر صاحب نے صرف عدیسوں پر صحت کا حکم لگایا ہے جو شرح ہے وہ دوسرے علماء نے لکھی ہے اور صلاح الدین یوسف صاحب نے بھی اس کے اوپر یعنی کہ تقریز لگائی ہوئی ہے اس کی شرح میں لکھتے ہیں آپ دیکھیں دار اسلام ورلڈ بھی ورلڈ آپ شرح سنیں صحابہ اکرام حق بات کہنے میں بڑے چر رہی تھے حضرت مقدام رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت سے کوئی خوف نہ آیا اور بے دھڑک حق بات کہہ دی چلو جی شکر ہے اے اے علی بھائی نے نہیں کہا کہہ لی ہو دار اسلام نے کئی سال پہلے یہ شرح کی بھی ہے اس مقالمے کے شروع میں جو آیا کہ ایک آدمی نے کہا کہ حسن کے مرنے کو تو مسیبت سمجھتے ہو اس کے قائل شایل حضرت معاویہ ہی ہو جس سے عدبن مبہم رکھا گیا ہے اے دیکھو وہ شرح کرنے والا مان رہا ہے کہ یہ جو آنے ایک بندے نے کہا کہ معاویہ کا مرنے کو مسیبت ہے تو یہ حسن معاویہ نے اسلام میں کہا تھا امام دعود نے عدب کے طور پر فلان لکھ دیا آگے بریکر میں لکھا ہے آن المعبود آن المعبود اہل حدیث عالم کی وہ شرح ہے ابو دعود کی جو پوری دنیا میں مدرسوں میں پڑھائی جاتی عربی میں لکھی ہوئی یہ شاید نہیں سرکار دار اسلام آلے ہو یہ شاید کٹو یہ یقینا نہیں کیونکہ اس کا جو طریق الموجمال کبیر تبرانی میں ہے اور مسند آمد میں ہے اس میں الفاظ ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حسن کے مرنے کو کیا تم مسیبت سمجھتے ہو اس کے بعد پھر وہ لکھتے ہیں انبر امیہ اور اہل بیعت کے خاندانوں میں سیاسی عبور میں ان کے خاص رجانات تھے یہ تاریخ اسلام کا ادھائی پریشان کن دور تھا جو گزر گیا وہ کہتے ہیں گزر گئے پٹی پاؤ پٹی پاؤ چھڑ دے ہو اب ہم تمام صاحب اکرام کے لئے دعا گو ہیں تو سر پھر آپ ان کے لئے بھی دعا گو ہیں جو آج صاحبہ کے اوپر لانت کر رہے ہیں کیونکہ یہ انہی کی اولاد ہیں آل امیہ کی ان کو پھر آپ کس مو سے سمجھائیں گے صرف ان کو میں سمجھا سکتا ہوں جینئر محمد علی مرزا جو آل امیہ کے کاموں کو بھی غلط کہتا ہے اور آج رافزیوں کی لانت کرنے کو بھی غلط کہتا ہے آپ تو دو نمبر لوگ ہیں آپ کے تو دوریں میار ہیں آپ کسی کو کسی سمجھا سکتے ہیں وہ کہتا چھوڑ دو اب ہم تمام صاحب اکرام کے لئے تمام صاحب اکرام نے یار تین چار بندوں کا مسئلہ ہے صحابہ اکرام اتنے زیادہ نہیں ہے عزت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بسر بن ابی اردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہم ان کے لئے دعائیں خیر کرتے ہیں لیکن ان کو جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے ہیں ان کے لئے دعائیں دعا گو ہوں اور کسی کے متعلق اپنے دل میں کوئی برز نہیں نہ رکھیں ایک مورخ کو جو ہے وہ کسی بھی جانب ملان ہو اس کا حق ہے مگر خیال رہے کہ دوسری جانب بھی جلیل قدر صحابہ ہیں اور دعا کریں اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں میرا تو کلیپ رکارڈڈ ہے سورة الحشر کی آیت نمبر یہ ٹین ہم دعا کرتے ہیں کاش جن کے لئے ہم دعائیں کر رہے ہیں انہوں نے بھی مولا علی کے لئے دعائیں کی ہوتی ممبروں پر مولا علی پر لانت نہ کروائی ہوتی اس کا مطلب ہے اللہ کے فضل سے ہمیں تو توفیق ہے ان کو یہ توفیق نہ مل سکی صحیح مسلم سکس ڈیبل ٹو نائن لعن اللہ عبد تراب نعوذ باللہ آل مروان صحابہ اکرام کو ممبروں میں بلا کے کہتے تھے ابو تراب پر لانت کرو نعوذ باللہ درندوں کی کھالیں اور ان کی گدیاں استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور ایسے ہی مردوں کے لئے سونا اور ریشم بھی مبا نہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مطالق جو ذکر ہوا ان کے گھر میں ریشم اور درندوں کی کھالیں اور سونا استعمال ہوتی تھی تو شاید فرامین رسول کی وہ کوئی تعویل کرتے ہوں دیکھو اے ہوئی ہے جسنا وہ تفسیر اسمانی میں لکھا ہے نا کہ قرآن میں آئے کہ بچے کی دو چھڑانے کی عمر دو سال ہے اور امام عریفہ فرماتے ہیں اڑھائی سال ہے شاید امام عریفہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہو اے ہوئی ہے او پائی سارے ایک کو کجھو نہ میں واپی نہ میں واپی میں ہوں مسلم علمی کتاب آپ یہ دیکھ لیں واپی ہیں یہ پریکٹیکل یہ بھی واپی بنے ہوئے ہیں دار اسلام والے بجائی یہ لکھنے کے کہ انہوں نے غلط کام کیا اور کہتے ہیں انہوں نے تعویل کر لی ہوگی دنیا میں ہر شخص اپنے جرم پر پردہ ڈان لے کے لیے نہ تعویل ہی کرتا ہے ظاہر ہے جنہوں نے عمار ابن یاسر کے قتل کیوں پر تعویل کر لی کہ یہ علی ہے قاتل نہ علی لے کے آتا تو نہ قتل ہوتا ماریا خود تو میں مولا علی نے فرمایا کہ پھر حمزہ کا قاتل کیا نبیل اس نام تھے نہ عہد میں لے کے جاتے ہیں نہ حمزہ قتل ہوتا پھکی دی تھی مولا علی بھی پھکیاں دیتے تھے الزامی جواب انٹی وینم لوجیکل آنسر بالگی ہر ٹاپک لادہ ہو جائے گا تو یہ میں نے شرعہ بھی شرعہ بھی بیان کر دی اور شرعہ بھی بیان کر دی